موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ صلاة والسلام علی رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبده و رسول نجاسات کا ختم کرنا مسلمان پر واجب ہے شرط ہے کہ عبادات کے لیے عبادات کے لیے نجاسات کا ختم کرنا واجب ہے جس طرح نماز ادا کرنے سے پہلے نجاسات کو ختم کرنا اسی طرح بیت اللہ کا تواف کرنے سے پہلے نجاسات کو ختم کرنا شرط ہے اگر نجاسات ہے تو نجاسات لگی ہوئی ہے اور نہ ہی انسان کی نماز ہوتی ہے اور نہ ہی بیت اللہ کا تواف کرنا چاہیے نجاسات ختم کہاں سے کرے انسان اس کو اپنے بدن سے جہاں لگی نجاسات یہاں ختم کرے بدن سے اور اس کپڑے پر جہاں نجاسات لگی ہے نماز کا قیم کرنے سے پہلے ادا کرنے سے پہلے جسم سے اور کپڑے سے نجاسات کو ختم کرے تیسرے نمبر پر ہے کہ جس جگہ پر وہ نماز پڑھ رہا ہے جس زمین پر نماز پڑھ رہا ہے وہاں سے نجاسات کو ختم کرنا ضروری ہے اور یہ نجاسات سجدے سے لے کر جہاں تک نمازی کے پاؤں ہیں وہاں تک نجاسات کو ختم کرنا ضروری ہے اس کے علاوہ دوسری جگہ پر دور ہے نجاسات تو ضروری نہیں اگر چار پائی کے اطراف میں نجاسات ہو تو اس سے کوئی ضرر نہیں ہوگی نماز ہو جائے گی مریض کے لئے جائز ہے کہ وہ کپڑا یا یا نماز وغیرہ اوپر رکھ کے نماز ادا کر سکتا ہے مسلمانوں کو جس نجاسات کے زائل کرنا کی ضرورت ہے وہ چھوٹے اور بڑے پشاب سے کسی چیز کا نکلنا بھی ہے بے شک وہ زیادہ مقدار میں ہو جو تھوڑی مقدار میں ہو پشاب نکل گیا وہاں سے دھونا اور بڑے پشاب کی جگہ سے دھونا بے شک وہ تھوڑا ہو یا بہتا ہے وہ نجاسات جو جسم سے نکلتی ہیں مثلا خون ہے الٹی کیا جس کو کہتے ہیں شک وہ تھوڑی مقدار میں بھی ہو یا زیادہ اس کو صاف کرنا نجاسات ختم کرنا طہارت حاصل کرنا یہ ضروری ہے اگر نجاسات چار پائی پر ہو یا کپڑے پر تو اس کو تبدیل کرنا ضروری ہے نجاسات کو اس طرح ختم کرنا کہ بدبو اور نجاسات کا رنگ ختم ہو جائے لیکن اگر رنگ پانی سے ختم نہ ہو تو ضروری نہیں کہ فیری اور سابون وغیرہ استعمال کرے صرف پانی سے ہی نجاسات کافی ہے اس کے بعد جو نجاسات کو ختم کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو اس کو اپنے کپڑے سے چار پائی پانی سے اور اس کو اپنے چار پائی سے یا اپنے کپڑوں سے طاقت نہیں ہے اس میں پانی نہیں ہے اور اس کو تبدیل کرنے کی طاقت بھی نہ رکھتا ہو اور اس کو دھانپنے کی طاقت بھی نہ رکھتا ہو تو اس جگہ پر نماز ادا کر لے کیونکہ وہ مستر ہے مجبور ہے اس کے لیے کوئی چارہ نہیں تو نجاسات سے اگر نہیں ملتا پانی تو تیمم سے ختم کرنا اس کو ضروری ہے مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ آجد ہوں جو پانی سے مٹی سے تو وہ تیمم کر لیں اگر تیمم سے بھی آجد ہو تو وہ جس حال میں بھی ہو نماز ادا کرے کیونکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فتح اللہ مستطاعت ہو کہ اپنے رب سے ڈرو جتنی تم طاقت رکھتے ہو وَمَا جَالَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجِ دین میں اللہ رب العزت نے تمہارے لئے کوئی مشکل پیدا نہیں کی تو اس لیے حد الامقان انسان کو چاہیے کہ وہ تحارت میں نماز پڑھے اور گندگی لگی ہو اس کے جسم پر اس کے کپڑوں پر اس کو صاف کرے تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہماری نمازوں کو اور توافوں کو حج اور عمروں کو قبول و منظور فرمائے وَسَلَّ اللَّهُ عَلَىٰ نَبِي